اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر پلیلسٹ کو چیک کر لیجئے اور جہاں سے آپ کو پڑھنا باقی ہے ادھر سے آپ پڑھنا سٹارٹ کرے اگر آپ شروع سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں اور ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی اور آپ کو پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا آپ کو معلوم پڑھے گا گنہ کس کو کہتے ہیں مد کس کو کہتے ہیں کون سے حرف کو کھیچا جاتا ہے اور کس کو بلکل بھی نہیں کھیچا جاتا اور حرف کو کس طرح ملانا ہے اور ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی پلیلسٹ میں جا کر چیک کریں گے آج ہمیں جو سورے پڑھنا ہے اس کا نام سورت تکویری مکیہ بہت آسان سورے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ دھیان سے سنتے جائیے اور سمجھ کر پڑھتے جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورے میں انتیس آیتیں اور ایک رکو ہے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَوْتَ اِذَا شَمْسُ قُوِّرَوْتَ وَإِذَا نُجُومَ قَدَرَوْتَ نُن کو نون سے ملانا ہے اور نون کو ناک میں پڑھنا ہے اس لئے کہ نون ساکن کے بعد اکفا کے پندرہ حروف میں سے کاف آیا اور اکفا کہتے ہیں ناک میں چھپانے کو یعنی نون ساکن اور تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے اب اگر اکفا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیلیسٹ میں جا کر چیک کریے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتَ وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتَ وَإِذَا الْوحوشُ حُشِرَتَ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتَ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتَ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتَ تو اکو پور پڑھیں گے اور یہ تاکو پور نہیں پڑھنا ہے اپنے نورمل حالت پر پڑھنا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْزَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ وَالصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو علی الغیب بظنین غد کو پور پڑھنا ہے دوزر رکنے کے حالت میں جزمہ بن جائے گا وما هو بقول شیطان الرجیم اس میں قوف، طا اور را ان حروف کو پور پڑھنا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لئے پور ہوگا اگر پیش ہو تو بھی پور پڑھیں گے اگر اللہ کے لام سے پہلے زہر ہے تو اللہ کے لام کو بارک پڑھیں گے جیسے بسم اللہ ملہ آپ دیکھ سکتے ہو بسم اللہ لیکن اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اللہ کے لام کو پور پڑھا جاتا ہے إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بہت آسان سبق ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں ٹیلیگرام جوئن کر کے ادھر پوچھیں گے تو بہت ہی اچھا ہے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن شریف پڑھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ